اس کا دماغ سمجھا رہا تھا ایک بار نہیں دو بار دھوکہ کھا چکی ہوں پہلے محترم ربی کی کوٹی میں اپنی آنکھوں سے اس قاتل کو دیکھا جس نے میرے پاپا کو قتل کیا تھا یہ دیکھنے کے بعد بھی میں نے ربی کو اس سازش میں ملوث نہیں سمجھا دوسری بار اس کا ایک آدمی پومی کو قتل کرنے آیا تھا اگر محترم ربی نے مجھے دھوکہ دیا تھا یہاں آنے والی تمام ٹیموں کے افراد کی آوازیں سنی تھی اور ایک شخص کو میرے قتل کے لیے چھوڑ دیا تھا تو میں نے بھی اپنے بزرگ ربی سے اپنے آپ کو چھپایا تھا اور یہ نہیں بتایا تھا کہ میری جگہ پومی وہاں گئی ہوئی ہے ٹھیک ہے کہ میں نے اپنے ربی سے جھوٹ کہا دھوکہ دیا بہت بڑا گناہ کیا لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کبھی کبھی جھوٹ بولنے سے آنکھوں کے سامنے ایسی سچائی آ جاتی ہے جس کی ہم توقع نہیں کر سکتے یہ تو دماغ سمجھا رہا تھا مگر عقیدت کہہ رہی تھی وہ بزرگ ہیں وہ محترم ہیں اگر انہوں نے اپنے مذہب اور اپنی قوم کی خاطر مجھے حالات کرنا چاہا تاکہ میری ٹیلی پیٹھی کسی اور کے کام نہ آئے تو یہ ان کا دینی اور ملی جذبہ ہے مجھے ان کے جذبے کی قدر کرنا چاہیے مجھے اپنی قوم اور اپنے ملک کی خاطر قربان ہونا چاہیے اپنے ربی کے ایک اشارے پر جان دے دینا چاہیے میں نے اس کے خیالات پڑھے اور دل ہی دل میں کہا لانت ہے تم پر ابھی اور ٹھوکریں کھاؤ گی تاکہ لائے گی میرے پاس فرصت نہیں ہے ورنہ ایک اور ٹھوکر کھانے کا موقع فرہام کر دیتا بہرحال پھر سہی میں دماغی طور پر اپنی جگہ حاضر ہو گیا شام کو کوئی زبو شہر سے شورلے ایوان آ گیا میں نے اس سے دوستی کر لی اگرچہ وہ میرے لیے بالکل اجنبی تھا اس کا مزاج بھی کچھ ایسا تھا کہ وہ کسی کا دوست نہیں بنتا تھا لیکن خیال خوانی کے ذریعے دوست بنانا مشکل نہ تھا وہ ڈاکٹر ڈاگلس کی آخری رسومات میں شرکت کرنے آیا تھا میں نے اور مونہ نے بھی شرکت کی رات کے نو بجے ہمیں فرصت ملی مونہ نے آہستگی سے پوچھا کیا بات ہے تم شورلے ایوان سے دوستی کر رہے ہو اور تاجب کی بات تو یہ ہے کہ وہ بھی دوست بنتا جا رہا ہے میں نے بھی سرگوشی میں جواب دیا بعض دشمنوں کو دوست بنا کر گلے لگانا پڑتا ہے اسی طرح پرانا کرزہ چکایا جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ تم ماسٹر کی کے آدمی ہو تم تیارے سے مجھے گھیرتے آ رہے ہو ہیرے کے سلسلے میں مجھے علو بنایا پھر اسی ہیرے کو کسی طرح ڈاکٹر ڈاگلیس کی جیب میں رکھ دیا میرے خلاف ثبوت پہنچانے والے کیسٹ کو ڈاکٹر کے ساتھ چلا دیا لیکن میرا اعتماد حاصل کر لیا اب ڈاکٹر ڈاگلیس کے بعد تم شورلے ایوان کو ختم کرنا چاہتے ہو یہ باتیں تم مجھے کیوں سنا رہی ہو اگر میں ماسٹر کی کا آدمی ہوں اور تم سب کا دشمن ہوں تو شورلے ایوان ہم سے زیادہ دور نہیں ہے جاؤ اسے میرے متعلق بتا دو وہ ایک گہری سانس لے کر بولی میں تمہارے خلاف کسی سے کچھ نہیں کہوں گی وہ کیوں عورت اس مرد کو کبھی دھوکہ نہیں دیتی جو تنہائی میں بھی اس کی عزت کرتا ہے تم نے وعدہ کیا تھا کہ میرے کام آوگی یہ بات تم پہلے بھی کہ چکے ہو چلو بتاؤ کیا کام ہے شاید میں پہلے بھی بتا چکا ہوں میں کوئی زبو جانا چاہتا ہوں میرے ساتھ چلو گی چلوں گی کیا تم شورلے ایوان کو اس بات پر رازی کر سکتی ہو کہ وہ ہمیں اپنے چارٹر تیارے میں لے چلے میں اسے آمادہ کر لوں گی پھر وہ شورلے ایوان کے پیچھے پر گئی اس سے مسکرا مسکرا کر باتیں کرنے لگی دل لبھانے والے انداز میں اس کے ساتھ تھوڑا وقت گزارتی رہی رات کے دو بجے جب شورلے ایوان نے تنانا سے پرواز کی تو ہم دونوں اس کے چارٹر تیارے میں سفر کر رہے تھے سفر کے دوران شورلے نے ایک پیک بناتے ہوئے پوچھا تم بھی پیوگے میں نے کہا مجھے نیند آ رہی ہے میں سونا چاہتا ہوں شورلے نے شراب کے دو گھوٹ حلق سے اتارنے کے بات کہا عجیب بات ہے ڈاکٹر ڈاگلیس کی آخری رسومات کے بعد جم ہم واپس آئے اور میں نے اس وقت تمہیں غم غلط کرنے کے لیے کہا تو تم نے انکار کر دیا میں کہہ چکا ہوں مجھے ڈاکٹر کی موت کا بے حد صدمہ ہے جب بے حد صدمہ ہوتا ہے تو میں شراب نہیں پیتا ہوں کیسی الٹی باتیں کر رہے ہو آدمی تو صدمات سے غموں سے چور ہو کر شراب کا سہارا لیتا ہے اور تم شراب سے بھاگتے ہو میں نے جماحی لیتے ہوئے کہا بھئی نیند آ رہی ہے مجھے معاف کرو تم ہی پیتے رہو میں نے سیٹ پر آرام سے نیم دراز ہو کر آنکھیں بند کر لیں ایلمونہ میرے پاس والی سیٹ پر سو گئی تھی میں نے اپنے دماغ کو ہدایت دی کہ ایک گھنٹے تک سوتا رہوں اس کے بعد بیدار ہو جاؤں ہاں اگر کوئی غیر معمولی بات ہو تو آنکھ کھل جائے اس کے بعد میں حسب معمول آرام سے سوتا رہا ایک گھنٹے کے بعد جب میری آنکھ کھلی تو میں نے شورل ایوان کو دیکھا اس کا جام نیچے کالین پر لڑکا ہوا تھا ایک ہاتھ سیٹ پر جھول رہا تھا اور گردن ڈھلک گئی تھی میں نے اس کے دماغ میں جھاک کر دیکھا وہ نیند میں نہیں تھا البتہ مدہوشی تاری تھی نہ اس میں اٹھنے کی سکت تھی نہ کچھ سننے اور سمجھنے کی حصر رہ گئی تھی اس نے غم غلط کیا تھا البتہ میں نے اس کے دماغ میں کہا شورل ایوان تم نے بہت غلط کیا ہے اب چند سانسوں کے بعد نہ تمہارا غم رہے گا اور نہ ہی کوئی غلطی کرنے کے قابل رہو گے اٹھو اٹھ جاؤ چلو اٹھو میں نے اس کے دماغ کو ہولے سے جنجوڑ دیا وہ کر رہنے لگا دوسری بار اس کے دماغ کو ہلکا سا جھٹکا دیا وہ ذرا سا چونکا تھوڑی سی آنکھ کھولی اس نے کر رہا کر ادھر ادھر دیکھا پھر آنکھیں بند کر لیں نشاہ پھر غالب آ گیا تھا لیکن دماغ کسی حد تک بیدار ہو گیا تھا میں نے کہا شورل ایوان کیا تم اپنے دماغ میں میری آواز سن رہے ہو ہاں کون تم کون بول رہے ہو بھائی جاؤ یہاں سے مجھے تھوڑی سی اور پینے دو تم پینے کی بات کرتے ہو پہلے میں تمہیں کھلاؤں گا اس کے بعد پلاؤں گا اس میں خود ہی اٹھنے کی سکت نہیں تھی میں نے اس کے دماغ پر قابض ہو کر اٹھایا اسے آنکھیں کھلنے پر مجبور کیا اس کی آنکھیں خمار سے بوچھلتیں اس نے ادھر ادھر سر ہلا کر دیکھا نیچے کالین پر جام گرا ہوا نظر آیا اس نے شیشے کے جام کے سیروں کو دانتوں کے درمیان دبا لیا اس کے بعد کڑک کی آواز کے ساتھ وہ حصہ ٹوٹا اور شیشے مو کے اندر رہ گئے وہ انہیں چبانے لگا اگر ہوش میں ہوتا تو کبھی نہ چباتا مگر ٹیلی پیتھی کا نشہ شراب کے نشے سے کہیں زیادہ ہوتا ہے میں نے کہا شورلے ایوان چباؤ آہستہ آہستہ شیشے کے جام کو چبا چبا کر حلق سے اتارتے رہو دوسری بار چبانے کے بعد ہی اس کا نشہ ہرن ہونے لگا شیشے کے ریزے اس کے حلق سے اتر رہے تھے حلق کے نیچے جسم کے اندر شدید تکلیف ہو رہی تھی اسے وہ سمجھ رہا تھا یا میں سمجھ رہا تھا مو لہو سے بھر گیا تھا وہ بدحواسی میں چیخنا چاہتا تھا لیکن میں نے موقع نہیں دیا وہ گبرا کر سوچ رہا تھا یہ کیا ہو رہا ہے میں نے شیشے کو کیسے چبایا میرے اندر سوئیاں سی چب رہی ہیں تمام سینہ جل رہا ہے حلق کے اندر ایسی جلن ہے جیسے آگ لگی ہے میں نے پوچھا شورل ایوان اب ہوش میں آ کر میری آواز سن رہے ہو اس نے چونک کر پوچھا یہ میرے اندر کیسی آواز ہے یہ خطرے کی گھنٹی ہے دوسرے لفظوں میں ٹیلی پیتھی کا الارم ہے اگر اب بھی نہیں سمجھے تو یہ سمجھ لو کہ موت کا پہلا اور آخری سگنل ہے وہ حق لاکر بولا کک کون فرہاد کیا فرہاد علی تیمور فرہاد کے سوا اور کون ہو سکتا ہے کیونکہ رسونتی کو تو تم لوگوں نے کومہ میں پہنچا دیا ہے وہ سوچ کے ذریعے بول رہا تھا کیونکہ اب زبان ہلانے کی سکت نہیں تھی اس نے کہا میں قسم کھا کر کہتا ہوں میں نے کسی کو کومہ میں نہیں پہنچایا ہے لیکن کومہ میں پہنچانے والیوں کو ادھر سے ادھر منتقل ضرور کیا ہے تم بھی اس جرم میں برابر کے شریک ہو نہیں نہیں میں شریک نہیں ہوں میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے تم جھوٹ بولتے وقت بھول رہے ہو کہ تمہارے دماغ کے سردخانے میرے سامنے کھلے ہوئے ہیں وہ تھر تھر کانپنے لگا میں نے کہا سونیا رسونتی اور آلہ بی بی کومہ میں جانے کے بعد ساکی تو ہو گئی ہیں وہ سن نہیں سکتی وہ زبان نہیں ہلا سکتی وہ آنکھوں سے فریاد بھی نہیں کر سکتی تمہاری بھی یہ حالت ہے کہ تم کومہ میں نہیں ہو مگر تمہاری زبان لہو لہو ہے اس لمحے تمہارے دل کی تصویر تمہارے سامنے ہوتی تو پتا چلتا کہ شیشے کی کرچیاں کس طرح دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر رہی ہیں تم اب تب میں دم توڑنے ہی والے ہو چلو آواز دو اپنے پرسرار باس کو آواز دو اپنے ماتحتوں کو جو اس تیارے میں موجود ہیں شورل ایوان میری ساتھی عورتیں بھی بے یاروں مددکار ہیں بتاؤ ایسی بے یاری اور بے بسی میں تمہیں کیسا لگ رہا ہے موت انصاف پسند ہوتی ہے اتنی انصاف پسند کہ کبھی کبھی ایک مکھی کے ذریعے آ جاتی ہے میں نے اس کے ذریعے دیکھا اس کی خاص ملازمہ جو اس وقت ائر ہوسٹس کے فرائز انجام دے رہی تھی پچھلے کیبن سے نکل رہی تھی ادھر ہی آنا چاہتی تھی شورل ایوان نے اسے آواز دینا چاہا آواز دینے کے لیے زیادہ تبانائی کی ضرورت ہوتی ہے آواز مو سے نکالنے کے لیے دماغ کا ساتھ دینا ضروری ہے سینے میں بھی اتنی طاقت ہو کہ وہاں سے آواز حلق تک پہنچ سکے لیکن سینہ کانچ کے ٹکڑوں سے چھلنی ہو رہا تھا حلق اور مو سے لہو سا بھرا ہوا تھا ایسے میں آواز یوں نکلی جیسے کوئی مو میں پانی بھر کر غرارے کر رہا ہو وہ غرغراہت ذرا ابری پھر ڈوب گئی اس کی خادمہ جو کیبن سے نکلی تھی کچھ سوچ کر پھر اندر چلی گئی شاید کیبن کے اندر ہی کوئی کام یاد آ گیا تھا میں نے کہا شورلے کیسی بدنصیبی ہے کہ تم اپنی تمام دولت طاقت اور اپنے تمام غلاموں کنیزوں کے حجوم میں رہ کر بھی اپنی جان نہیں بچا سکتے اس کے ہاتھ پاؤں تھنڈے پڑ رہے تھے آنکھیں بند ہو رہی تھی عذیت ایسی شدید تھی کہ وہ خود ہی مر جانا چاہتا تھا سوچ رہا تھا ایک دم سے دم نکل جائے اور اس عذیت سے کانچ کے ریزوں سے ہمیشہ کے لیے نجات مل جائے میں نے کہا یہ بھی افسوس کی بات ہے کہ تمہارا دم نہیں نکل رہا ہے چلو تھوڑی سی کانچ اور چبالو اس کا ہاتھ اس کے مو کی طرف اٹھنے لگا وہ سوچ کے ذریعے چیخنے لگا نہیں نہیں میں نہیں چباؤں گا وہ انکار کر رہا تھا اور اس کا ہاتھ بے اختیار مو تک آتا جا رہا تھا پھر وہ سوچ کے ذریعے چیختے چیختے ایک دم سے تھم گیا دیدے پھیل گئے ہاتھ نیچے کی طرف آیا اور ٹوٹا ہوا جام کالین پر گر کر اور بکھر گیا میری سوچ کی لہریں واپس آ گئیں شکستہ جام میں شراب نہیں رہتی اور شکستہ دماغ میں سوچ کی لہریں نہیں سما سکتی میں نے سر گھما کر دیکھا پچھلے کیبن کا دروازہ کھل گیا تھا پھر وہی ائر ہوسٹس باہر نکل رہی تھی میں نے سیٹ پر اچھی طرح نیندراز ہو کر آنکھیں بند کر لیں تھوڑی دیر بعد میرے قریب ہی اس کی چیخ سنائی دی وہ دورتی ہوئی پچھلے کیبن کی طرف جا رہی تھی تاکہ اپنے ساتھیوں کو باس کے متعلق اطلاع دے سکے اس کی چیخ سن کر ایل مونہ کی آنکھ کھل گئی تھی اس نے گبرا کر پہلے تو مجھے دیکھا پھر اپنی سیٹ سے اٹھ کر بھاگتی ہوئی خادمہ کی طرف دیکھنے لگی اس کے بعد درمیانی رہداری کے دوسری طرف والی سیٹ پر نظر گئی جہاں شورلے ایوان اپنی سیٹ پر سے ڈھلکا ہوا تھا اس کے انداز سے پتا چل رہا تھا کہ وہ مر چکا ہے وہ دھپ سے اپنی سیٹ پر بیٹھ گئی میرے بازو کو جنجورتے ہوئے بولی اے اٹھو دیکھو دیکھو کیا ہو گیا ہے میں ہڑ بڑا کر اٹھا خواب خواب نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا کیا ہوا ادھر شورلے ایوان کو دیکھو اس وقت تک دوسرے ملازم بھی آ گئے تھے میں نے حیرانی سے پوچھا یہ کیا ہو گیا جب میں سونے جا رہا تھا اس وقت مسٹر ایوان شراب سے شغل کر رہے تھے اس کے ملازموں نے اپنے مالک کو وہاں سے اٹھا کر نیچے کالیم پر لٹا دیا تھا وہ اس کے چہرے کو غور سے دیکھ رہے تھے تھوڑی دیر بعد سمجھ میں آ گیا کہ شورلے ایوان نے اپنے ہی جام کے شیشوں کو چبایا ہے اور خون تھوک کر مر گیا ہے میں ڈاکٹر کی حیثیت سے اس کے پاس آ گیا تھا اس کی نبز ٹٹولی تھی پھر تصدیق کی تھی کہ وہ مر چکا ہے ایک ملازم دورتا ہوا پائلٹ کے کیبن میں چلا گیا تھا اور وہاں سے ریڈیو کے ذریعے شورلے ایوان کی موت کی اطلاع فلائنگ کلپ تک پہنچ جا رہا تھا وہ سب حیران پریشان تھے کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کوئی شیشہ چبا کر کس طرح اپنی ہلاکت کا باعث بن سکتا ہے ایل مونہ مجھے گہری ٹٹول کی ہوئی نظروں سے دیکھ رہی تھی میں اس کی طرف سے انجان بنا ہوا تھا شورلے ایوان کے خاص ملازم سے کہہ رہا تھا مجھے اس کی موت کا جتنا صدمہ ہے میں بیان نہیں کر سکتا آج ہی شام کو ہماری ملاقات ہوئی تھی ہم گہرے دوست بن گئے تھے میری سمجھ میں نہیں آتا شورلے ایوان کو کس بات کا صدمہ تھا یا ایسی کیا پریشانی تھی جسے یہ برداشت نہ کر سکا اور یوں شیشے چبا کر خودکشی کر لی جب میں اپنی سیٹ پر آ کر بیٹھا تو ایل مونہ نے میرے قریب ہو کر سرگوشی میں کہا اس نے خودکشی نہیں کی ہے میں نے تاجب سے پوچھا پھر تم نے اسے مارا ہے کیا کہہ رہی ہو جب وہ مرا پڑا تھا اس وقت تک تو میں سو رہا تھا تم نے ہی مجھے جگایا تھا تم صرف سونے کی ایکٹنگ کر رہے تھے اور اس وقت بھی بڑی کامیاب ایکٹنگ دکھا رہے ہو تم کہنا کیا چاہتی ہو یہی کہ تم عام لوگوں سے مختلف ہو جیسے نظر آتے ہو ویسے نہیں ہو اور جیسے نظر نہیں آتے ویسے ہو کیا فلسفہ بول رہی ہو وہ اپنی سیٹ پر ہی ذرا پیچھے ہٹ کر بولی فور گارڈ سیٹ اتنے پرسرار نہ بنو مجھے ڈر لگ رہا ہے آخر کیوں ڈر لگ رہا ہے تم نے تنانا میں مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ پندرہ منٹ کے اندر میرا کیسٹ زائع ہو جائے گا میرے خلاف تمام ثبوت مٹ جائیں گے اور بلکل ایسا ہی ہوا ڈاکٹر ڈاگلیس اس کیسٹ کے ساتھ جل مرا کیا وہ ایسا بے بس تھا کہ جلتی ہوئی گاری سے نکل کر بھاگ نہیں سکا آخر کس نے اسے جل مرنے پر مجبور کیا تھا میرے قرائے کے آدمیوں نے پہلے میں نے بھی یہی سوچا تھا تمہارے آدمی ایسا کام کرتے ہیں لیکن جس پرسرار انداز میں ڈاکٹر ڈاگلیس مارا گیا اس سے بھی زیادہ پرسرار طریقہ یہاں استعمال کیا گیا ہے بھلا تیارے میں کون تمہارا آدمی ہے کس نے شیشے چبا کر مرنے پر مجبور کیا نہ میں نے مجبور کیا اور نہ ہی میرا کوئی آدمی تیارے میں ہے تم میرے متعلق غلط اندازے لگا رہی ہو تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ شورلے ایوان نے اپنی مرضی سے شیشے چبائے ہیں میں نے جنجلاہٹ کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا نہیں اپنی مرضی سے نہیں میں نے اس سے کہا تھا بدخوردار شیشے کی ٹافیاں ہیں چبالو اور اس نے چبالی ڈاکٹر میکاکس میں مانتی ہوں کہ لوگ اپنی مرضی سے جان دیتے ہیں خودخوشی کرتے ہیں لیکن اس طرح شیشے چبا کر نہیں بہت سے لوگ عذیت پسند ہوتے ہیں آسانی سے مرنا نہیں چاہتے اپنی ذات کو دشواریوں میں مبتلا کرتے ہیں بڑی تکلیفیں اٹھاتے ہیں چھ سکتے ہیں تڑپتے ہیں انہیں مزا آتا ہے اور اس طرح وہ جان دیتے ہیں تم مجھ سے اپنی اصلیت چھپاتے رہو لیکن ایک بات کہہ دیتی ہوں کوئی یقین نہیں کرے گا کہ اس نے خودخوشی کی ہے تم پر شبا ہوگا مجھ پر کیوں شبا ہوگا تمہاری موجودگی میں ایسے پرسرار قتل ہو رہے ہیں تم تنانا پہنچے ڈاکٹر ڈاگلس مر گیا تم اس تیارے میں آئے شورل ایوان کا یہ انجام ہوا تم بھی تنانا پہنچیں اور اس تیارے میں سفر کر رہی ہو تو ڈاکٹر ڈاگلس اور شورل ایوان کا یہ انجام ہوا صرف تنانا ہی نہیں پیریس سے الاسکا آتے وقت ابراہیم بھی پرسرار طریقے سے مارا گیا اور اپنی موت کے وقت وہ تمہارے پاس بیٹھا ہوا تھا لہٰذا مجھ سے زیادہ تم پر شبا ہونا چاہیے اس نے ایک ہاتھ سے سر کو تھام لیا سوچنے لگی آخر یہ کون ہے باتیں بنا کر نکل جاتا ہے مگر اپنی اصلیت نہیں بتاتا ہے وہ سفر کے دوران مجھے کئی بار قریدنے کی کوشش کرتی رہی لیکن میں اسے ٹالتا رہا بہلاتا رہا کوئی زبوش شہر پہنچنے کے بعد ہمیں شورل ایوان کی موت کے سلسلے میں رکنا پڑا میں نے اور ایل مونہ نے اپنا اپنا تحریری بیان دیا اسی وقت پولیس کی گاڑی میں ایک افسر آیا اس نے آتے ہی پوچھا مس ایل مونہ کون ہیں مونہ نے کہا میں ہوں آفیسر نے پوچھا آخر تمہاری ہی موجودگی میں ایسے پرسرار قتل کیسے ہو رہے ہیں وہ ذرا گھبرائی میں نے اسے سہارا دینے کے لیے مسکرا کر پوچھا کیا آپ مجھ پر شبا کر رہے ہیں مسٹر تمہارا نام کیا ہے مجھے ڈاکٹر میکاکس کہتے ہیں او آئی سی میں نے یہ نام سنا ہے آپ تو ایک معزز اور معروف ڈاکٹر ہیں اس کے باوجود آپ پر بھی شبا کیا جا سکتا ہے پھر اس نے ایل مونہ کو دیکھ کر کہا تنانا سے کوئی ضبوط تک دو قتل ہوئے ہیں آخر تمہاری موجودگی میں کیوں ہوئے ایل مونہ نے ناگواری سے کہا آفیسر تنانا سے کوئی ضبوط تک اور ذرا معلومات حاصل کر لیں کچھ اور لوگوں نے خودکشی کی ہوگی یا پرسرار طریقے سے قتل کیے ہوں گے یا اپنی موت آپ مرے ہوں گے سب کی فیرست بنائیے اور ان کا الزام ہمارے سر ڈال دیجئے دوستو اس قسط کا استطام یہی کیا جاتا ہے جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے انشاءاللہ آپ سے اگلی قسط میں ملاقات ہوگی جب تک اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیے گا اللہ حافظ